آج اوپن کر رہا ہے سٹرانگ نوٹ پر 300 پائنٹ اوپر کھول رہا ہے نفٹی کو 20600 کے اوپر نفٹی کھول رہا ہے آلڈیم ریکارڈ ہائی پر ہیں اور نیا ریکارڈ بن رہا ہے آج اس گیپ کے ساتھ سینسیکس بھی قریب 0.5% اوپر بانگ نفٹی میں بھی آج زوردار ایک جشن دیکھ رہے گا آپ بلیپ کریں گے سب سے تیجی سے کھولنے والا شیر ہے آدانی انٹرپرائزز یہ قریب 8% اوپر کھولا آدانی پورٹ کے اندر 4% سے زیادہ کی مضبوطی دیش کے اور سرکاری کمپنیز میں سے انٹی پی سی وہ اوپر آیا ایس بی آئی بھی 33% اوپر ہے سولہا سو شیر آج ایڈوانسز کے ساتھ کھول رہے ہیں اور ماتر سو شیر سے بھی کم کانکڑا آپ کو ڈکلائنز میں دیکھ رہا ہے تو جو شیر پہلے چل رہے تھے انہوں نے تو بڑا دکھائی اور جو شیر جو پیچھے چھوٹے ہوئے تھے وہ بھی آج پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس لئے جو ایڈوانسز ڈکلائن ہے آپ بہتر دیکھ پا رہے ہیں دھیان اس چیز کا رکھنا ہوگا 500 سے 600 گیپ کے بعد ایک ریزسٹنس ایریہ بھی ہے یہی پہ ہی مارکٹ تھوڑا رکے گا بھی اس لئے ابھی وہ آپ کو رکتا ہوئے دیکھ رہا ہے قریب 283 پوائنٹ اوپر ہے خیر اس بیچ اگر آپ اپنے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں پہلے میں کچھ بڑھنے والے شیرز آپ کے اس لئے کیا تھا ہوں اپنے ادانی انٹرپرائز تو دیکھ لیا ہے 9% اوپر ادانی پورٹ SBI اور NTPC اوپر BPCL اوپر ہے ہیرو مٹاکاپ کے اندر آج تیزی ہے پھر سے 2% ای شیر اوپر آگے ہیں بھارتی ایٹل آئی سی ایسے سے بینک ایچ ڈی ایف سی بجاج فاننس آج فاننس والے شیرز کچھ انرجی والے شیرز ساتھی ایڈانی گروپ کے شیرز کا شروعاتی آکڑا کافی سٹرونگ ہیں یہ آپ کو سکرین پر بھی دیکھے گا اور جارتر شیرز ہوں آپ کے سامنے فائر بھی کر رہے ہیں اب آئیے ایک بھی شیر میں بولوں گا نفٹی کا ایک بھی شیر ایسا نہیں ہے جو لال نشان میں ہیں 50 کے 50 شیر ہر نشان میں کھلے ہاں تھوڑے کنزمشن والے شیرز جو ان میں پرسنڈیج کم ہے جیسے بریٹینیا نیسلے یہ کچھ ہی کنزمشن والے شیرز ہیں بٹ ان میں پرسنڈیج کم ہے بٹ یہ بھی ہر نشان میں ہیں یہ تو 50 کا حال تھا اگر آپ نیسٹ 50 پہ جا کے چیک کریں گے تو وہاں پر آپ کو ادانی گریز ادانی سولیوشنز اور ادانی ٹوٹل گینس قریب آٹھ پرسنٹ بلیب کریں گے ادانی ٹوٹل گینس ساڑھے ساستو روپے کا ہو گیا ادانی ویلمر بھی آج چار پرسنٹ اوپر ہے امبوجہ سمنٹ جو کہ ادانی گروپ کی کمپنی ہے یہ بھی تین پرسنٹ اوپر ہے تو بازار کے اندر آج ادانی گروپ کے شیرز کا واپس جلوہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے سکرین پر کچھ بینکنگ ہیں جیسے پی این بی اور ساتھی ایس بی آئی یہ دوروں سرکاری بینک اوپر ہیں اینٹی پی سی کے اندر مضبوطی ایک چیز اور چیک کر لیتے ہیں نیکس فیفٹی کے اندر بھی ایک بھی شیئر ایسا نہیں ہے جو لال نشان میں ہو کل ملا کے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سو شیئر جو دیش کی ایک آنومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان میں سے ابھی تک تو ایک بھی شیئر ایسا نہیں ہے جو لال نشان میں ہو ایک بھی شیئر اور اس بچ آپ بینک نفٹی کو دیکھیں پینتالیزار چھے سو کے اوپر سیدھائی آٹھ سو پوائنٹ کی تیزی آپ کو سکرین پر دیکھ رہی ہوگی اور جارہ تر شیئر آپ کو اوپر آتے ہو نظر آ رہے ہیں چھوٹے مجھولے شیئرز بھی آپ کی سکرین پر آ جائیں گے میں فٹاور سے ویٹیج والے شیئر کے حساب سے بتا رہتا ہوں کہ بزار کو آپ ہیلپ کون کر رہے ہیں پہلا تو نفٹی کے پچاس کے پچاس شیئر اوپر سب سے ارہی ہیلپ کرنے میں ایچ ڈی ایف سی بینک اور آئیسے سے ریلائنس ہے اور اسی طرح سے نفٹی بینک پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ایچ ڈی ایف سی بینک آئیسے سے اور ایس بی آئی بھی دیکھے گا اور آپ سکرین پر جتنے بھی شیئرز بھی نے بولے ہیں اپنی ہیٹ میں پر دیکھ پہ رہا ہے آج ایک بھی ڈبا ایک بھی باکس آپ کا حال نشان کرنے دیکھے گا کیونکہ ٹاپ ففٹی کاؤنٹرز ہری نشان میں ان فیکٹ میں بولوں گا نیکس ففٹی بھی ہری نشان میں ہی ہیں تو آج آپ کو چوت طرفہ تیزی گیپ کے ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہے پرینکہ کے بعد چلتے ہیں وہ چھوٹے مجھولے شیئرز آپ کو بتائیں گی میں مانوں سے کرنے ٹھیک ہے گیپ کے ساتھ تیزی دیکھنے ہی ہے لیکن تھوڑا آج فارما لگات ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ اگریسیف سیکٹر سارے چل رہے ہیں اور آپ مٹکپ میں بھی دیکھیں تو گھرنے والے کاؤنٹرز میں آپ کو فارما کے کاؤنٹرز زیادہ دیکھ رہے ہیں بڑھنے والے کاؤنٹرز میں میٹلز کی انڈر پرفارمنس ہمارے ایکسپورٹز بتا رہے تھے ہندوستان زنک اس وقت لیٹ کر رہا ہے پی ایسیو بانکز جو ہے مٹکپ کے یونین بانک کو پی این بی کینڈرہ بانک 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 آف اینڈا ان میں اچھی موو ہے پی ایسی جیسے کاؤنٹرز سٹرونگ ہے ڈانی ویلمر آپ کو چار پرسن کی تیزی کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے تو کئی ساری پاکٹز جہاں پر تیزی ہے لیکن اس وقت لگاڑ جو کاؤنٹرز ہیں ان میں کچھ نیوز بھی نیگٹیف تھی کیونکہ الکم جیسے آپزیویشنز تھی وہاں پر لیکن اس کے علاوہ بھی آپ الکم کو دیکھیں لپن کو دیکھیں اپکالات یہ تھوڑے سے ابھی آپ کو سوفٹ کاؤنٹرز بھی دیکھ رہا ہے فورٹس ہیلتھ کے تو تھوڑا فارما آج لگاڑ رہ سکتا ہے کیونکہ دوسرے سیکٹرز نے بہت سمپل ہے ڈومیسٹک اوریینٹڈ سٹاک چلیں گے چلیں گے اور جو جتے دیفنسیوز ہیں وہاں پر اہم منافع وصولی لیکن